موسیقی اسلام علیکم ناظرین پچھلی کی سکینٹ پر آپ نے دیکھا کہ ساددین نے اپنے اسپائیوں کو جاندار کے آگے کھڑا کر دیا تھا اس قسط کے آگاز میں جاندار کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور وہ گر جاتا ہے سب لوگ چونک جاتے ہیں جاندار اسلحان کو کہتا ہے اب صرف تم رہ گئی ہو بیٹی ہمارا خون بہا کر ان کو جانے مت دینا اتنے میں اس کی روح پرواز کر جاتی ہے اور وہ فوت ہو جاتا ہے اسلحان اور علیار رونے لگتے ہیں ارترل حکیم ارتو کو کہتا ہے آپ ان کو چیک کرو حکیم فوراں چیک کرنے لگتا ہے پھر وہ کھڑا ہوتا ہے اور ارترل کو بتاتا ہے کہ جاندار صاحب فوت ہو گئے ہیں یہ دیکھ کر ارال سخت گصے میں آ جاتا ہے اور اچانک علیار پر حملہ کر دیتا ہے لیکن دعان اور ترگت اسے پکڑ لیتے ہیں پھر ارال کہتا ہے تم دونوں اپنی انجام کو ضرور پہنچو گے میں تم دونوں کو مار دوں گا ساددین ارترل کو کہتا ہے میں نے تمہیں کہا تھا کہ اس کی ایک بڑی قیمت ہوگی اور ہم نے وہ قیمت چکانی شروع کر دی ہے پھر اسلحان ارترل کا گریبان پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے قاتل تم نے مارا ہے میرے بابا کو میں تم سے نفرت کرتی ہوں میں قسم کھاتی ہوں کہ میں بدلہ لوں گی پھر ساددین اسلحان کو پکڑ کر ایک طرف لے جاتا ہے اور اسے خاموش کرانے کی کوشش کرتا ہے اسلحان اسے آہستہ سے کہتی ہے امیر ساددین اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی دلند بنوں تو یہ سزا رکوا دو میرا بائی قبیلے میں واپس آنا چاہئے اگر میرا بائی مر گیا تو میں بھی آپ کے لیے مار جاؤں گی یہ سن کر ساددین کا ذہن تبدیل ہو جاتا ہے اور وہ سٹیج پر کھڑا ہو کر کہتا ہے بہت ہو گیا ابھی رک جاؤ پھر وہ قاضی کو آہستہ سے کہتا ہے قاضی حضرت میں مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ سزا جندار صاحب کے جنازے تک ملتوی کر دی جائے یہ میرے حاکمِ آلہ تھے اس غم کے موقع پر سزا دینا مناسب نہیں ہے کچھ سوچنے کے بعد قاضی صاحب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے میں یہ سزا ملتوی کرتا ہوں اب یہ سزا جندار صاحب کے جنازے کے بعد دی جائے گی ارطل صاحب تب تک اس قیدی کو آپ اپنے مہمان خانے میں رکھیں گے اس کی افاظت کے ذمہ دار آپ ہوں گے ارطل ترگت کو کہتا ہے اس کو اندر لے جاؤ پھر ترگت اور دوان اسے پکڑ کر اندر لے جاتے ہیں پھر ساددین ارطل کو کہتا ہے ہم جندار صاحب کی لاش ان کے قبیلے لے کر جائیں گے آپ انتظام کرو ارطل دوندار کو انتظام کرنے کا اشارہ کرتا ہے پھر ارطل اور ان کے ساتھی اندر کی طرف چلے جاتے ہیں اسلحان جندار کے پاس بیٹھ کر رونے لگتی ہے اندر ارال کو زنجیروں کے ساتھ بان دیا جاتا ہے اور سپائی باہر نکل جاتے ہیں ارال زور زور سے رونے لگتا ہے اور کہتا ہے یہ محل تمہاری قبر بنے گا ارطل ارطل بھی باہر پہنچ گیا تھا اور حکیم کو کہتا ہے یہ اچھا نہیں ہوا ارطل بھائی حکیم ارتو کہتا ہے اب جابدار قبیلے والے ہمارے اوپر اور بھی زیادہ غصے میں آ جائیں گے ایمہ خاتون کہتی ہے ان کا سردار فوت ہو گیا ہے اب مستقبل نئے سردار پر منصر کرتا ہے ارطل کہتا ہے پہلے ہم ارال کی سزا مکمل کریں گے والدہ کیونکہ کوپک اور ارال جاندار صاحب کی موت کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اتنے میں ہیلینہ وہاں پہنچتی ہے اور ارطل کو کہتی ہے آپ نے میرے بابا کا بدلہ لے لیا ہے ارطل صاحب میں آپ کی شکر گزار ہوں ارطل کہتا ہے یہ ابھی ختم نہیں ہوا ایلینہ آپ ویسولیس سے موتات رہنا پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہ لسکارس کے ساتھ کیا کرتا ہے اتنے میں ویسولیس وہاں پہنچتا ہے پھر ایلینہ اس کے ساتھ وہاں سے چلی جاتی ہے باہر جاندار کی لاش لے جانے کے لیے گوڑا گاڑی کا انتظام کر دیا جاتا ہے اتنے میں ارطل بھی اندر سے آ جاتا ہے اور علیار سے افسوس کرتا ہے علیار آگے سے شکریہ دا کرتا ہے اس کے بعد جاندار کی لاش کو گوڑا گاڑی میں ڈال دیا جاتا ہے اور پھر جاویدار قبیلے والے ساب لوگ گوڑا گاڑی کے ساتھ روانہ ہو جاتے ہیں ان کے جانے کے بعد سعددین ارطل کو کہتا ہے تم نے ثابت کر دیا ہے کہ تمہارا انصاف کتنا سنگین ہو سکتا ہے تم نے ایک قبیلے کو بری طرح سے ان کے سردار سے محروم کر دیا ہے ارطل کہتا ہے میں نے اس کینسر کو ختم کیا ہے جو تر قبیلوں کے اتحاد کو خراب کر رہا تھا سعددین کہتا ہے اتنے زیادہ دشمن بنا کر تم سکون کیسے حاصل کرو گے ارطل ارطل کہتا ہے ان کے لئے کوئی ڈال نہیں ہوتا جو اللہ کی افاظت میں ہو امیر عزت وہ ہمیشہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں نہ ہی دشمن اور نہ ہی غدار ہمیں تباہ کر سکیں گے انشاءاللہ پھر سعددین اپنے سپائیوں کو لے کر جاویدار قبیلے کی طرف روانہ ہو جاتا ہے اندر ارال زور زور سے ارطل کو آوازیں دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا اگر تمہارے اندر حوصلہ ہے تو میرے سامنے آؤ ارطل بھی وہاں پہنچ جاتا ہے ارطل کو کہتا ہے دروازہ کھلو پھر ارطل اندر اس کے سامنے پہنچ جاتا ہے ارال کہتا ہے میرے آت کھلو پھر دیکھتے ہیں یا تم مجھے مار دوگے یا میں تمہیں مار دوں گا ارطل کہتا ہے میں ویسے بھی کل تمہارا سار اتارنے والا ہوں ارال اب تم میرے قیدی ہو اور تمہیں محفوظ رکھنا میری ذمہ داری ہے تم صرف جاندار صاحب کی وجہ سے زندہ ہو ارال کہتا ہے اپنے گندے موں سے میرے بابا کا نام مت لو تم میرے آت کھلو پھر دیکھتے ہیں کہ کون کس کا سار اتارتا ہے ارطل کہتا ہے جاندار صاحب کے دفن ہونے کے بعد تمہارے قبیلے کا نیا سردار منتخب ہو جائے گا اور نیا سردار آلیار بنے گا اور وہ جاویدار قبیلے کی عزت کو دوبارہ بحال کر دے گا ارال کہتا ہے میں ایسا نہیں ہونے دوں گا تم یہ آلیار ایسا کرنے کے قابل نہیں رہو گے ارطل کہتا ہے یہ اللہ ہے جو ہمیں قابل بناتا ہے ارال اب تم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو یہ کہہ کر ارطل وہاں سے جانے لگتا ہے ارال کہتا ہے اللہ تم پر اپنا عذاب نازل کرے گا تمہارا خاندان ختم ہو جائے گا اور تمہارا نام مٹ جائے گا ارطل آگے سے کوئی جواب نہیں دیتا اور وہاں سے چلا جاتا ہے دوسری طرح جاندار کی لاش کو قبیلے میں پہنچا دیا گیا تھا قبیلے کے اہم لوگ بھی وہاں موجود تھے ساددین صاحب سے مخاطب آگر کہتا ہے میرے حاکمِ اللہ نے کئی سیلوں تاک اس قبیلے کی سرداری کی ہے اور ہر کسی کے ساتھ انصاف کیا ہے آپ کی طرح مجھے بھی ان کی موت کا بہت دکھ ہے پھر علیار صاحب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے میرے بابا اس فانی دنیا سے چلے گئے ہیں اب ہم ان کے بتائے ہوئے پاک راستے پر اپنا سفر جاری رکھیں گے کال فجر کی نماز کے بعد ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی جب تک نیا سردار مندخب نہیں ہو جاتا تب تک کوئی بھی مسئلہ ہو آپ میرے پاس آ سکتے ہیں دوسری طرح ہیمہ خاتون ارترل کے پاس جا کر بیٹھ جاتی ہیں اور کہتی ہیں ارترل کی آواز پورے محل میں گونج رہی ہے میں برداشت نہیں کر سکی ارترل کہتا ہے حتیٰ کہ باترین قاتل بھی اپنے گناہوں پر پشتاتے ہیں جب موت ان کے قریب ہوتی ہے ایسے ہی جون جون ارال کی موت قریب آ رہی ہے اس کا پشتاوا بڑھتا جا رہا ہے ایمہ خاتون کہتی ہیں جاندار صاحب کی موت کے بعد اس نے اپنی برداشت کھو دی ہے آخر وہ بھی ایک انسان ہے اس کی بیوی ماں بننے والی ہے ایمہ خاتون کی سزا ضرور ملے گی لیکن اب رہم کا وقت ہے ارترل کہتا ہے میں بھی یہی سوچ رہا تھا والدہ دوسری طرف کاراجیسر میں ویسولیس کہتا ہے اگر ارال مار گیا تو ارترل اور زیادہ طاقتوار ہو جائے گا پیترس کہتا ہے ہم دونوں قبیلوں کو ایک دوسرے کے خلاف کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن اب جاندار کی موت کے بعد ارترل اور علیار کے درمیان اتحاد ہونے کا موقع پیدا ہو گیا ہے ویسولیس کہتا ہے وہ دونوں متحد ہو جائیں گے اور پھر تمام طور قبیلے بھی ان کے جنڈے کے نیچے متحد ہو جائیں گے مجھے یہ روکنا ہوگا اتنے میں ایک سپائی اندر آ کر بتاتا ہے شہنشاہ کی طرف سے یہ خات آیا ہے کمانڈر ویسولیس ویسولیس خات پڑھنے کے بعد مسکراتا ہے اور پھر اسے میز پر پھینک دیتا ہے دوسری طرف ارترل ترگت کو بلا کر کہتا ہے اپنے ساتھ سپائی لو ترگت تم رال کو اس کے قبیلے میں لے کر جاؤ گے میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنی آخری رات اپنے قبیلے میں گزارے اس کی فاضد کے ذمہ دار تم ہوگے ترگت ترگت کہتا ہے جیسے آپ کا حکم سردار دوسری طرف ویسولیس کہتا ہے شہنشاہ نے مجھے گورنر بنا دیا ہے پیتروس کہتا ہے یہی تو آپ چاہتے تھے ویسولیس کہتا ہے نہیں جو اصل میں میں چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ترگتوں کو ہماری زمینوں سے بگا دوں لیکن ہمارا شہنشاہ چاہتا ہے کہ امن کو خراب نہ کیا جائے لانت ہے اس بزدل پر اتنے میں ایک سپائی اندر آ کر کہتا ہے ہیلینہ آپ سے ملنا چاہتی ہے ویسولیس کہتا ہے بیجو اسے پیتروس سے کرسی کے پیچھے چھپ جاتا ہے تاکہ ہیلینہ اسے نہ دیکھ سکے پھر ہیلینہ اندر داخل ہوتی ہے تو ویسولیس اسے بتاتا ہے کہ شہنشاہ نے مجھے نیا گورنر بنا دیا ہے یہ زنکر ہلینہ اس کے آگے جوکر کہتی ہے خدا ہماری شہنشاہ کو محفوظ رکھے میں آپ کی خدمت کے لئے آذر ہوں ویسولیس کہتا ہے حوز رکھتا ہے کہ تم اپنے بابا کا غام پورا ہونے کے بعد یہاں سے چلی جاؤ لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم مات جاؤ اور یہیں میرے پاس رہو ہلینہ کہتی ہے یہ میرے بابا کی وسیعہ تھی کہ میں یہیں رہوں اور ان کی یادوں کو زندہ رکھوں مجھے بتاؤ کہ آپ نے اس گدار لسکاریس کے ساتھ کیا کیا ہے ویسولیس کہتا ہے میں اس کی مدد سے اس کے لئے میں مجود فتنے کو ختم کروں گا ہلینہ کہتی ہے میں اس کے بارے میں ہر اقدام سے اگاہ رہنا چاہتی ہوں ویسولیس کہتا ہے میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گا ہلینہ تم پریشان مات ہو پھر ہلینہ وہاں سے چلی جاتی ہے پیترس دوبارہ باہر نکل آتا ہے ویسولیس کہتا ہے ایک آدمی ہے جو ارترل اور آلیار دونوں کو قتل کر سکتا ہے اور وہ ہے اورال پیترس کہتا ہے آپ اس کو سزا سے کیسے بچائیں گے جناب حسولیس کہتا ہے میں نہیں تم بچاؤ گے اس کو اور یہ تم ہلینہ کے بیان کی مدد سے کرو گے دوسری طرف ارترل کہتا ہے ساددین مجھ پر غصے کی وجہ سے کسی کے ساتھ بھی اتخاذ کر سکتا ہے وہ کا رجیسر کے کے لئے گیا تھا ہمیں پتہ لگانا ہوگا کہ وہ کیا چاہتا ہے اور اس نے وہاں جا کر کیا وعدہ کیا ہے جب تک ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا تب تک ہم آدھے اندھے ہیں دوسری طرف ویسولیس پیترس کو کہتا ہے تم دونوں کو ایک کام کرنا ہوگا جس کے لئے تم پیدا ہوئے ہو اس دنیا میں تمہیں ایک چھوٹا سا درد برداشت کرنا پڑے گا لیکن تمہیں کتنا بڑا شرف ملے گا تم دونوں ہیرو بان جاؤگے اور یہاں کے لوگ اپنے نئے بچوں کے نام تمہارے ناموں سے رکھیں گے پیترس کہتا ہے میں سادہ دین کو کہوں گا کہ اورال بے گناہ ہے اور لسکارس نے تمہارے ساتھ مل کر گورنر کو قتل کیا تھا لیکن اس نے الزام اورال پر لگا دیا تھا پھر تم بھی اس بات کا اطراف کرو گے اس کے بعد ساری ذمہ داری سلیبیوں پر آ جائے گی تم تاجر حسن تھے ارترل تمہیں دیکھتے ہی یقین کر لے گا ہیلینہ بھی تمہیں پیچان لے گی کیونکہ اس نے تمہیں دیکھ لیا تھا جب تم نے شاہی کافلے پر حملہ کیا تھا اس لیے وہ بھی اس بات پر یقین کر لے گی پیترس کہتا ہے یہ کافی نہیں ہوگا جناب وہ کوئی ثبوت مانگیں گے ویسولیس کہتا ہے یاد کرو پیترس تاجر حسن پیترس کہتا ہے جب ارترل نے ہنلی بزار پر حملہ کیا تھا تو میں نے سمن کے تیخانے سے کچھ دفتری ریجسٹر اٹھا لیے تھے ویسولیس کہتا ہے اب وہ سزار رکھوانے کے لیے واحد چیز تم اور وہ دفتری ریجسٹر ہیں پیترس اور آل کو زندہ رکھنا ہوگا اس کے بعد میں تم دونوں کو بچا لوں گا جیسے میں نے لسکارس کو بچایا تھا پیترس کہتا ہے اس میں مجھے کوئی شاک نہیں جناب پھر ویسولیس کھڑا ہو کر کہتا ہے سادہ دین کی طرف خط بیجو اسے یہاں آنے کی دعوت دو اور خط میں لکھو کہ امن کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں فوراں ملنا ہوگا دوسری طرف سادہ دین جاویدار قبیلے میں موجود تھا اتنے میں جرگے کا ایک آدمی اندر داخل ہو کر کہتا ہے آپ مجھ سے ملنا چاہتے تھے امیری حضرت یہ میرے لیے شرف کی بات ہے سادہ دین کہتا ہے آؤ اجار صاحب بیٹھو اجار اس کے بعد بیٹھ جاتا ہے سادہ دین کہتا ہے آپ میری بات گوھر سے سنو اجار صاحب اور یہ بات دوسرے جرگے کے آدمیوں کو بھی بتانا میرے لفاظ اس قبیلے کی مستقبل کے لیے بہت ضروری ہیں نئے سردار کے امیدوار آپ بنو گے اجار احران ہو کر کہتا ہے امیری حضرت اور علیار صاحب سادہ دین کہتا ہے آپ وہی کرو جو میں کہہ رہا ہوں جاویدار قبیلے کے سردار ایک قابل اور وفادار آدمی ہونا چاہیے اور یہی چیز میں اور ہماری ریاست چاہتی ہے اجار کہتا ہے ایسا ہی ہوگا جیسا آپ چاہتے ہیں امیری حضرت پھر اجار اس کا ہاتھ چمکار باہر نکل جاتا ہے اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے